اچھے اخلاق کہتے ہی کس کو ہیں بہترین حسن خلق اگر کسی کے اندر ہے تو کس کو کہایا گا اس کی تعریف کیا ہے اس بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں انہو انہوں نے بیان کیا یہ بات کہ اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے ہوا بست الوجہ جس کے چہرے پر کشادگی ہو جب کسی سے ملتا ہو تو اس کا گبارہ پولتا نہ ہو وہ کسی سے جب ملتا ہو تو اس کے چہرے پر کیا ہو بست الوجہ اس کے چہرے کے اندر بسات ہو اس کے چہرے کے اندر کشادگی ہو وہ لوگوں کے ساتھ خوش مجازی سے ملتا ہو اس کے دل کے اندر کینہ کپٹنا ہو جب وہ ملاقات کرتا ہو تو اس کے چہرے پر مسکراہت ظاہر ہوتی ہو ہوتا ہے ہمارا معاملہ بچارے دن بر تھکے ہوئے آدمی آتے گھر پہ پہنچتا ہے بیوی دیکھتی ہے وہ تو اس کا چہرہ پھویا ہوا ہے کیوں جو سامان بولی تے لے کر ہی نہیں آئے غصہ ہو جاتی ہے ایک بھائی مسلمان میں سگا بھائی معمولی سی چیز کی بنا پر بغل میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے تھوڑی سی دشمنی کی بنا پر مسکراہت چہرہ نیچے کر کے چلا آتا ہے بست الوجت اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے کہ جس کے چہرے کے اندر خوشادگی ہو کسی سے ملتا ہو تو خوشمجازی سے ملتا ہو موفگا کے نہ ملتا ہو اب جب بھی بھی آپ کسی سے ملتے ہوں گے ہمیشہ اس کا موفگا ہوا رہتا ہے اچھے اخلاق والا انسان نہیں وہ اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے کہ جس کے چہرے کے اندر خوشادگی ہو خوشمجازی ہو اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے جو بھلی بات کا حکم دیتا ہو جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتا ہو وہ اچھے کریکٹر والا انسان ہے وہ بہترین اخلاق والا انسان ہے تیسری چیز وقف العادہ لوگوں کو تقلید سے بچاتا بھی ہو لوگوں کو دیکھ رہے کہ وہ غلطی کے طرف جا رہے ہیں یا کوئی چیز ان کو نقصان پہنچانے آ رہی ہے تو یہ نہیں کہتا ارے جا رہے کھڑے میں جانے دو اپنے کو کہا پڑی ہے ایسا نہیں کہتا ہے وقف العادہ ایک تو خود بھی تقلیم نہیں پہنچاتا ہے اور اگر تقلیف آ رہی ہے تو اس تقلیف کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اب آپ غور کر لیں میرے بھائی یہ تینوں سے پتیں ہمارے اندر ہیں کی نہیں ایک جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارے چہرے کا ہاؤ باؤ کیسا رہتا ہے دو ہم برائیوں سے منع کرتے ہیں کی نہیں ہم بھلی بات کا حکم دیتے ہیں کی نہیں اور تین ہم خود اس کو تقلیف دیتے ہیں یا دوسرا کوئی تقلیف دیر آئے تو اس تقلیف سے دور کرنے والے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں اس بات کا آپ کو خیال لکھنا ہوگا یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہیں تو اچھے اخلاق والے انسان ہیں اسی طرح ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی بنیاد چار چیزوں پر ہے اخلاق حسنہ کی بنیاد چار چیزوں پر رکھی گئی ہے مطلب یہ چار ایسی بنیادیں ہیں یہ چار ایسی صفتیں ہیں کہ یہ چار صفتیں بندے کے اندر اگر آ گئیں یہ چار صفتیں ہوں گی تب وہ اچھے اخلاق والا بندہ کہلائے گا ورنہ اچھے اخلاق والا بندہ نہیں کہلائے گا وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک السبر بندے کو غصہ آ رہا ہے اب غصہ آیا اس کو کمپنی کے اندر کیونکہ بوس نے بہت زیادہ ڈاٹا اب ڈاٹنے کے بعد غصہ اتارا کر کے گھر پہ سبر کرنے والا ہو کسی بھی معاملے میں اس کے اندر اگر سبر پایا جا رہا ہے تو سبر کے عالم میں ایسا نہ ہو کہ گھر پر سبر نہ کرتا ہو باہر سبر کرتا ہو یا گھر میں سبر کر لیتا ہو باہر سبر نہ کرتا ہو مکمل طور سے ایسا بندہ سابر ہو برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہو گندگیوں سے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو تین والشجاہ اس کے اندر بہادری ہو بزدلی نہ ہو بہادر انسان ہو وہ ہمت والا ہو کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر ہمت پائی جائے بزدلی کا شکار نہ ہو چار والعدل انصاف کرنے والا ہو یہ چار بنیادیں رکھی گئیں ہیں اخلاق کی مطلب یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر اخلاق اخلاق حسنہ گویا کی پائی جائے گی ورنہ اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہوگی ایک اس کے اندر صبر ہو دو اس کے اندر پاک دامنی ہو تین اس کے اندر شجاعت ہو اور چار اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے خاندان کا ہے تو اس کے تعلق سے اچھا فیصلہ دے دیا دوسرے خاندان کا تو اس کے تعلق سے غلط فیصلہ دے دیا ایسا معاملہ نہ ہو انصاف کے اندر اگر پابلم کرتا ہے یاد رکھے وہ انسان اچھے اخلاق والا انسان نہیں ہو سکتا ہے وہ برے اخلاق والا انسان ہیں وہ انسان اللہ رب العزت کے نگاہ میں اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے